کون سا سوشل پلیٹ فرم چوز کریں ٹک ٹاک یا پھر یوٹیوب فرم زیرو سبسکرائبرز آن یوٹیوب فرم زیرو فالورز آن ٹک ٹاک آپ میں سے نائنٹی پرسن لوگ یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ بھائی ٹک ٹاک ہو یا یوٹیوب جس پلیٹ فرم سے ہمیں ارننگ ملے گی ہم تو وہ ہی چوز کریں گے پٹ یہ کوئی کلک پیٹ نہیں ہے بلکہ اس ٹرک کو میں نے خود یوز کیا ہے اور میری موسٹلی ویڈیوز پہ ایٹین کے سکسٹین کے ہیلیون کے سیون کے ویوز آ چکے ہیں جسٹین ایٹ کے سبسکرائبرز اور لاشٹ فور ویگز کے انتر اندر سو فرمز ٹک ٹاک یوٹیوب یا پھر فیس بک پر ویوز کیسے بڑھائیں فالورز کیسے گین کریں سبسکرائبرز کیسے گین کریں اور اچھی ایسی ہو کرنا ایسی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر ہزاروں ملیں گی بہت میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سیکرٹ بتانے والا ہوں اور اس سیکرٹ کو جان لینا اور اسے اچھی طرح اپنی ویڈیوز پر اپلائی کرنا اس میں فرق ہوتا ہے سو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تین ایسے سیکرٹ بتانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ بھی اپنے ٹک ٹاک یا یوٹیوبز الگریتم کو ہیک کر سکتے ہیں نمبر ون اگر آپ نمبر تھرڈ سیکرٹ کو میس کرتے ہیں تو لوس آپ کا ہی ہوگا سٹیپ نمبر ون جس میں نائٹی پرسنز لوگ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ویڈیوز تو ہزاروں لوگ بناتے ہیں بڑکہ تمام کے تمام گروہ ہو جاتے ہیں تو اس کا انسر ہے نہیں ویڈیو ڈالنا الگ چیز ہے اور ویڈیو بنا کر ڈالنا الگ چیز ہے ویڈیو بنانے کیسے ہے آڈینس کو کیسے کیچ کرنا ہے فرسٹ آف آل آپ نے اپنے آپ میں فائنڈ کرنا ہے کہ میرا مائنڈ کس کیٹیگری میں انٹرسٹیڈ ہے اگر آپ کو ٹیک پسند ہے تو آپ نیولی ٹیکنیکلی ایک ورمنٹس جواتے ہیں آپ کو انہیں چلانے میں مزہ آتا ہے تو آپ ٹیک میں انٹرسٹیڈ ہیں اگر تمہیں گھومن اپساند ہے تو وہ تمہارا انٹرسٹ ہے مطلب تم بلاغز بنانا چاہتے ہو اگر ہر وقت کیمرہ پکڑنے کا شوق ہے تو آپ ٹورز واری ویڈیو بنا سکتے ہیں اگر آپ پالٹکس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ بھی یہی ہے مطلب آپ کو نیوز ویڈیوز بنانی چاہیے نیوز چینل بنانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آڈینس کی جیمانڈ کو بھی دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ افزاب کرنا ہے کہ تمام سوشل پلیٹ فرمز جو ہیں اس میں کیا چیز ٹرینڈنگ میں ہے تو کیا ہم زیرو سبسکرائبز والے گروہ ہو سکیں گے تو آنسر ہے یس باٹ اس کا آنسر میں آپ کو سٹیپ نمبر تھری میں بتاؤں گا اپنے انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا انٹرسٹ بھی لازمی دیکھنا ہے مطلب کہ آپ جو چیز بھی بنا رہے ہیں اس میں لوگوں کا انٹرسٹ کتنا ہے لیکن جیسے ہی ہم ٹک ٹاک پر فالورز والے یا پھر یوٹیوب پر ویوز والے چینل کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا یونیک کیا کہ یہ اتنا جلدی کے رو ہو گیا اس نے ایسا کیا نیا کر کے دکھایا کہ اس کے ویوز ہزاروں میں آگئے بٹ میری ویڈیوز پر تو دس بھی ہزارتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے پار ایکزمپل آپ اس چیز کو اچھی طرح پفارم نہیں کر پاتے جو آپ کے مقابلے میں کوئی دوسرا کر سکتا ہے اگر آپ بزنس کو گروہ کرنے کے ٹپس بتا رہے ہیں تو آپ کے مقابلے میں اگر بل گیٹس بزنس کے ٹپس بتائے تو لوگ دوزاری باتیں بل گیٹس کو فالو کریں گے کیونکہ وہ بزنس کے ذریعے ہی میلین ڈالرز کماتا ہے لوگ آپ کو نہیں دیکھیں گے تو اسی لئے اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو روہ نہیں ہو پاتے بٹ اگر آپ کے پاس کوئی سکیل بھی نہیں ہے تو اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹک ٹوک یا یوٹیوبز پر وائرل نہیں ہو رہے فار ایکزمپل ون یئر اگو ایک سال پہلے مجھے ٹک ٹوک یا یوٹیوبز کے بارے میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا بٹ آفٹر ون یئر میں اتنا کچھ تو ضرور سیکھ چکا ہوں کہ یوٹیوب پر اچھے سے کام کیسے کرنا ہے تو میں نے یوٹیوب چینل پر کام کرنا سٹھارٹ کیا ایسے کونٹینٹ کے ساتھ جس میں میں انٹرسٹڈ تھا اور اس ٹوپک پر آڈینس ویڈیوروں میں تھی سو آفٹر فیو ونٹھ میں نے ہزاروں میں ویوز حاصل کیے اس سے آپ کو آئیڈیا تو ضرور ہو گیا ہوگا کہ ایک نئے چینلز کو گروہ کرنے کے لیے کونٹینٹ کہاں سے لائیں تو ابھی بات کرتے ہیں سٹیپ نمبر سری ہمیں وائرل کیسے ہونا ہے ہاو ٹو وائرل بٹ آپ نے فائنل ڈی سائیڈ بھی کر لیا کہ مجھے ولوگز والا چینل بنانا ہے اور وائرل کیسے ہونا ہے تو فرسٹ و فال آپ نے اپنی کیٹر دری کے ریلیٹڈ ٹوپ ٹین ولوگز چینلز کو ابزرگ کرنا ہے ان کو اچھے سے دیکھنا ہے کہ وہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں آڈینس کو انگیج کیسے رکھتے ہیں ان کے تھامنیلز کیسے ہوتے ہیں ان کے تھامنیلز کو ابزرگ کرنا ہے ان کی پاپولر ویڈیوز پر اتنی ویوز کیسے آئے آپ نے ان کی ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور ابزرگ کرنا ہے اپنی ویڈیوز میں مین سیکریٹس کون سے یوز کرتا ہے وہ بٹ یہ سب آپ کو ابزرگ کرنا ہوگا یہ دیکھنے سے آپ کے کونٹینٹ میں نائیٹی پرسنس امپروومنٹ آئے گی اور آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملنے شروع ہو جائیں گے تو سٹیپ نمبر تھری میں انشورٹی ہے اگر آپ ان تین سٹیپس کو اچھے سے فالو کرتے ہیں تو آپ دن با دن گروہ ہو جاؤ گے